نواز چریف مریم نواز محمد صفدر کی پیرول میں توسیح کا معاملہ لٹک گیا وزیراعلا نے تین روز کی مدت میں توسیح کی منظوری دی تھی محکمہ داخلہ پنجاب نے تجویز دی کے کابینہ سے منظوری لینا ضروری ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد حسن رضا سے جی حسن جی بلکل گزشتہ روز اگر دیکھیں تو سابق وزیراعلا پنجاب دی مصردی گونڈ کے صدر ہیں انہوں نے پانچ روز کے لیے پیرول کی رہائی کے لیے درخواست دی تھی جس پر محکمہ داخلہ پنجاب نے یعنی حکومت پنجاب نے صرف بارہ گھینٹے کا مدت کی رہائی سے پیرول کی رہائی سے متعلق جائے وہ نوٹیفکیشن جاری کیا تھا لیکن اس وقت دیکھیں تو بارہ گھینٹے جو ساڑھے تین بجے جو پیرول کی رہائی کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا اس کے بعد سے ابھی تب کوئی نوٹیفکیشن محکمہ داخلہ پنجاب کے جانے سے جاری نہیں کیا گیا نہ ہی نگالہ سیکیٹیریف کے جانے سے کوئی نوٹیفائی اس کا جاری کیا گیا ہے جو کہ محکمہ داخلہ پنجاب کے جانے سے جاری ہونا بہت ضروری تھا اس حوالے سے وزیراعلا پنجاب کو سملی بجوائی گئی تھی جنہوں نے تین دن کی مدد میں تو سیکھ کی منظوری تو دی تھی لیکن محکمہ داخلہ پنجاب کی جانے سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ اس سے کابینہ سے منظوری لینا ضروری ہے اور کابینہ یہ آپ کے جلاس بلایا جا سکتا ہے یا تھرور سرکولیشن ایک پرسس ہوتا ہے یعنی تمام وزراء کے پاس جو ہے وہ سملی تھی آ کر کے بجوائی جاتی ہے اور اس سے ان کی منظوری لی جاتی ہے اس کے بعد دوٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس معاملہ کے مددہ نظر رکھتے ہوئے وزیراعلا پنجاب نے عثمان مزدار نے فوری طور پر جو ہے سرکولیشن منظوری دینے کے کاماتی اب جو ہے وہ سرکولیشن منظوری بھی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے جو محکمہ داخلہ پنجاب ریپورٹ دوبارہ وزیراعلا پنجاب کو دے گا اس کے بعد قائدہ نوٹس کے سن جاری کیا جائے گا اور اس حوالے سے جو پنجاب کے سبائی وزیری اطلاع جو ہے تیازو رحسن چوہان انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا نواز چریف مریم نواز محمد صفدر کی پیرال میں توسی کا معاملہ لٹک گیا ہے وزیراعلا نے تین روز کی مدت میں توسی کی منظوری دی تھی میک میں داخلہ پنجاب نے تجویز دی کہ کابینہ سے منظوری لینا ضروری ہے کیونکہ توسی کا معاملہ ہے اور منظوری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ غالب امکان پایا جا رہا ہے کہ توسی کر دی جائے گی لیکن اس کے لیے جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہوگا جو بارہ گھنٹے کا وقت تھا وہ ابھی تک مکمل ہو چکا ہے